قابل جہاں کے آقل دوستو السلام علیکم ناظرین داستانِ کربلا کے سلسلے میں ہمارا آج کا موضوع ہے فریب کا رونا جس وقت اہلِ بیت کا کافلہ کوفہ سے دمشک آ کر دربارِ یزید میں پیش ہوا تو یزید کی عورت ہندہ بے تاب ہو کر بے پردہ ہو کر دربارِ یزید میں چلی آئی یزید نے دوڑ کر اس کے سر پر کپڑا ڈال دیا اور کہا اے ہندہ تُو فرزندِ رسول پر نوحہ داری کر ابنِ زیاد لئین نے اس کے معاملے میں جلدی کی حالانکہ میں ان کے قتل پر راضی نہ تھا دوستو معلوم ہوا کہ یزید اور اس کے گھر والوں کا یہ سارا فریب تھا کہ خود ہی قتل کرائے اور پھر انکار کر دیا دوستو چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک وقت پر پہنچ سکے فرقان علی کو دیں اجازت اللہ نگہبان